اللہ الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد محترم حاضرین گزشتہ درس میں قرآن کریم کی عظمت والی بہت بڑی آیت یعنی آیت القرصی کی اہمیت آپ نے سماعت فرمایا اسی طرح قرآن کی ایک اور دو آیتیں ہیں بڑی فضیلت ہیں ان دو آیتوں کی یعنی سور بقرہ کی آخری دو آیتیں بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے ویسے بھی سور بقرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تین دن یہ صورت پڑی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور فرمایا کہ لا يستطيعوها البطلہ شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا باطل پرست اس صورت کو برداشت نہیں کر سکتے یہ جنات یہ شیعتین یہ جادو وغیرہ وغیرہ اس صورت کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اسی صورت میں بڑی بڑی آیتیں ہیں آیت القرصی اسی میں ہیں سور بقرہ کی آخری دعایتیں اسی میں ہیں تو اس لئے شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے یہ دو سور بقرہ کی دو آیتیں سور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے گا کفتہ فرمایا کہ یہ دو آیتیں اس کے لئے رات بھر کے لئے کافی ہیں یہ دو آیتیں اندھیروں سے بچنے کے لئے نیند کے اندر جو شرارت ہوتی ہے شیطان کی جو برے خواب پڑھتے ہیں ان سوپ سے حفاظت ہوتی ہے یعنی شیطان اس رات کہتا ہے میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ سور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سو رہا ہے شیطان بول کے چل جاتا ہے میں اس کا آج کچھ نہیں کر سکتا کتنی بڑی بات ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ یہ دو آیتیں پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں اللہ کے عرش کے نیچے یہ خزانہ ہیں اللہ کے عرش کے نیچے یہ خزانہ ہیں اس خزانے سے لی گئی ہیں یہ دو آیتیں کتنی بڑی بات آپ غور کریں اس پہ اس خزانے سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر یہ دو آیتیں مجھے دیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کیے براق پہ بیٹھ کے جبرائیل بھی آپ کے ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوئے کہ ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کیے اللہ کو دیکھے نہیں مگر ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کیے جبرائیل علیہ السلام صدرت المنتحہ پہ رک گئے کیونکہ جبرائیل کو اس حد کو پار کر کے جانے کی اجازت نہیں تھی صدرت المنتحہ کہتے ہیں اوپر یہ ایک بیر کا جھاڑ ہے بیر کا جھاڑ ہے منتحہ کے معنی وہاں رک جانا ہے وہ بارڈر ہے اس بارڈر کو کراس کر کے کوئی اللہ کے پاس جانی سکتا حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی اس بارڈر کو پار کر کے اللہ کے پاس جانی سکتے وہاں تک ان کا حد ہے لیکن سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس کو پار کر کے اندر آنے کی اجازت دیا اتنا قریب گئے اللہ کے نبی کہ اللہ کے آمنے سامنے بیٹھے بیچ میں نور کا ایک پردہ تھا اللہ کو تو دیکھے نہیں مگر ڈیریکٹ اللہ سے بات ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفے دیا تین انعامات اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا اور تین بھی بڑے عظیم انعامات ہیں پہلا انعام تو وہی پانچ وقت کی نماز کا تحفہ دوسرا انعام تو یہی سور بقرہ کی آخری دعائے تھے اور تیسرا انعام یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد آپ کی امت کے جو بھی افراد شرک کرے بغیر مر جاتے ہیں اس کے حق میں میری جانب سے بخشش کا اعلان کر دو جو بندے شرک کرے بغیر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیے بغیر مزاروں کا چکر لگائے بغیر شرکیاں کام کرے بغیر جو لوگ مر جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے میری طرف سے اعلان کر دو کہ میں ان کو بخش دوں گا یہ تین بہت بڑے انعام میراج کے موقع پر اللہ نے دیا اس میں سے ایک انعام کیا ہے؟ سور بکرہ کی آخری دو آیتیں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ غور سے پڑھ کے دیکھئے تفصیل کا موقع نہیں ہے پھورا ترجمہ تو میں نہیں کروں گا لیکن آخری میں ان دو آیتوں میں آخری آیت میں سات دعائیں ہیں بہترین دعائیں ان دعاؤں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّ سِيْنَا أُوَخْدَانَا اے اللہ جان بوچ کر ان جانے میں ہم سے کچھ غلطی ہو جائے معاف کر دے اے اللہ جان بوچ کر ان جانے میں ہم سے کچھ غلطی ہو جائے ہماری گرفت نہ کرنا ہماری پکڑ نہ کرنا جب بندہ یہ دعا پڑتا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَدْ فَعَلْتُو قَدْ فَعَلْتُو کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری یہ دعا سن لی میں تجھے نہیں پکڑوں گا میں تجھے گرفت نہیں کروں گا کتنی بڑی بات ہے بندے سے غلطی ہو گئی بندہ اللہ سے عجیزی سے کہتا ہے اے اللہ مجھے نہ پکڑنا اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں پکڑوں گا میں تجھے معاف کر دوں گا پھر اس کے بعد کیا ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسصرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے اللہ جیسے پچھلی امتوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا ویسا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالنا پچھلی قوموں پر جیسے بنی اسرائیل وغیرہ پر بوجھ ڈالا گیا تھا طاقت سے بڑھ کے تکلیف تھی ان کو تو اس حمال نہیں پائے اے اللہ ویسا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالنا بڑی بہترین دعا ہے اس کے بعد تیسری دعا کیا ہے رَبَّنَا وَلَا تُحْمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِ اے اللہ مجھے طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینا بڑی جامع دعا ہے یہ دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں میں کہا زبردست مانا ہے اس کے اندر بہترین جامع الفاظ ہیں یہ جس بوجھ کو میں برداشت نہ کروں جس بوجھ کو برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہ ہو ایسا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالنا ایسا غم نہ دینا مجھے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں ایسا دکھ نہ دینا مجھے جسے میں برداشت نہ کر سکوں ایسی بیماری نہ دینا مجھے جسے میں سمحال نہ سکوں ایسا درد نہ دینا مجھے جسے میں برداشت نہ کر سکوں ایسی مصیبت نہ دینا مجھے جسے میں برداشت نہ کر سکوں ایسا قرض کے بوجھ میں مجھے نہ ڈالنا جسے میں ادا نہ کر سکوں یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں طاقت سے بڑھ کر مجھے تکلیف نہ دینا پھر اس کے بعد چہتی دعا کیا ہے وَعَفُنَّا اے اللہ مجھے معاف کر دے اس کے بعد وَغَفِرْ لَنَا اے اللہ مجھے بخش دے وَرَحَمْنَا میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرماؤں فَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافروں کے مقابلے میں تو میری مدد فرماؤں اے میرے مولا اے میرے دوست تو میری مدد فرماؤں بڑی بہترین دعا ہے دیکھئے ایک صحیح حدیث ہے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھے ہوئے تھے پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز آتی ہے آسمان سے آسمان سے زوردار آواز آتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نظر اٹھائے کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں حَذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ حَذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُفْتَحَ قَبْلَ الْيَوْمِ یہ آسمان میں دروازے کے کھلنے کی آواز ہے یہ دروازہ جب سے بنایا گیا ہے تب سے لے کر آج تک کبھی نہیں کھولا گیا آج یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے اور دیکھو اس دروازے سے ایک فرشتہ آ رہا ہے اور یہ فرشتہ بھی جب سے پیدا کیا گیا ہے تب سے آج تک زمین پہ نہیں اترا آج یہ فرشتہ اس دروازے سے پہلی بار زمین پہ اتر رہا ہے دروازہ پہلی بار کھولا گیا فرشتہ پہلی بار اتر رہا ہے ذرا سوچو کہ وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا آسمان کا اس کے کھولنے کے آواز سے ایک زلزلے کی طرح ایک زوردار آواز آئی زمین پہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا تو وہ فرشتہ آیا آنے کے بعد اس فرشتے نے کہا فرشتے نے کہا اے محمد اب شرب نورین اوٹیتہما لم یعطہما نبی قبلت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو نور کی بشارت قبول کر لیجئے دو نور لے کر آیا ہمیں ان دو نوروں کی خوشخبری کو آپ قبول کر لیجئے اور یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے صرف آپ کے لئے دی جا رہے ہیں پہلا نور ہے سورة الفاتحہ دوسرا نور ہے خواتیم سورة البقرہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں یہاں دیکھئے دونوں سورہ بقرہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں اور سورہ فاتحہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں حالانکہ پورا قرآن کون لے کر آئے آسمان سے کون سے فرشتہ لائے جبرائیل علیہ السلام لائے یہاں ان دونوں کو کون سا فرشتہ لائے جبرائیل نہیں لائے یہاں اللہ تعالیٰ جبرائیل کے بجائے ایک نئے فرشتے کو پہلی مرتبہ دروازہ کھول کے پہلی مرتبہ فرشتے کو اتارنا یہ اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لئے کہ سورتوں کی بڑی اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ کی اور خاص کر آخری دو آیتوں کی اس کی اہمیت کو بتانے کے لئے اللہ نے فرشتے کو بدلا اللہ نے دروازے کو بدلا تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتا چل جائے لہٰذا حضرات ان دو آیتوں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر آج تک آپ یاد نہیں کریں فوراں یاد کرنا شروع کیجئے آج ہی سے یاد کرنا شروع کیجئے کل نہیں ایک ایک لئے ان روزانہ یاد کرو کوئی مشکل نہیں اور اپنے اپنے بچوں کو یاد دلاو اپنے بچوں کو یاد دلاو سوتے وقت ضرور پڑھ کے سو جاؤ ہر شر سے اللہ بچائے گا شیطانوں سے اللہ بچائے گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا باتو بھی لیک